موسیقی ہے اور انوائرمنٹ پوٹیکشن ایجنسی کی نمائندگی ہے اگر مجھے اجازت ہے میں مجھے تو یہ کنکلوڈ کے لیے میرے خال میں میرا یہ ڈومین نہیں ہے اگر مجھے جسٹ پانچ منٹ کی بجائے دس منٹ دے دیں کوئی ہر اجتہ نہیں یہ سکھ میں بدن ٹین منٹ اس ساری جو باتیں ہوئی ہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ فوکس ایویرنیس کی طرف ہے ایویرنیس میرے خیال میں ایویرنیس بھی ایک بڑا چیلنج ہے لیکن ابھی اس کا ٹائم گزر گیا ہے اب لوگ ایویرنیس کی بجائے اپلائیٹس لائنٹے آگئے ہیں اور اگر مزید کچھ حرصہ ہم ایویرنیس کی کرتے رہیں تو ہم تو بہت بیچھے رہا جائیں لہٰذا میں سے within 10 منٹس آپ سے لیتا ہوں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں یہ کہ سٹوئنٹس موجود ہیں ہمارے بارٹنی کے زیادہ تر سٹوئنٹس موجود ہیں بارٹنی سے ریلیٹڈ جہاں لوگ زیادہ موجود ہیں تو what is the solution ہم یہ بچوں کو کیا دے رہے ہیں کہ آپ کیا کریں کیا ہم صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر جا کے بیٹھ کے کلائیمیٹ پر سوچتے رہے ہیں پریشان ہو رہتے ہیں ہم تو کچھ کر نہیں سکتے یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہیں یہ بارشی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں یہ پلاسٹک ویسٹ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں یہ آگ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں تو کیا ہم اپنے بچوں کو پس یہ فرسٹیشن دیں گے کہ بس آپ پرشان ہو جائیں ادھر نہیں نو میں چند باتیں آپ سے بدن ٹین منٹس کروں گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم کیا کر سکتے ہیں بیسیتی ٹیچر بیسیتی یونیسٹی ریسرچ سب سے پہلی چیز ایک چیز میرے پوائنٹس تو وہ زیادہ ہیں لیکن میں شارٹ شٹ کرتا ہوں ہم اب بچوں کو بتایا گیا ہے میرے خیال میں یہاں پر برپور طریقے سے بتایا گیا ہوگا کہ کلائمٹ چینج اور انوائرمنٹ دیسے ڈیفرنٹ تھیں کلائمٹ پہ ہی بات کی جائیں تو وجہ کیا ہے ریزن بیہائنڈ کیا ہے کیوں کلائمٹ چینجز ہو رہی ہیں یہ تو یہاں پر بات ہو چکی ہے کہ جو گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ یہ اگر میں بچوں سے ہی مخاطب ہو جاؤں تو یہ کارون ڈیکسٹ ایٹ کی زیادہ مقدار کا بڑھ جانا ہے اور جس طرح سیڈاک صاحب نے کہا میتھین کے بڑھ جانا ہے تو یہ آخر ہوا کیوں جیس چکر میں چکھنا ہے اس میں سب سے زیادہ جو سب سے زیادہ کی کنٹریبویشن ہے وہ انرجی کا ہے آپ بالکل تمام کی تمام پیپرز پڑھ کے دیکھ لیں آپ کو اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جتنا آپ پریشان ہوئیں ایسا نہیں ہے انرجی سب سے بڑا ریزن ہے جتنے پاور یہ دکھائے گئے ہیں سلائٹس یہ پاور پرانٹس چل رہے ہیں آپ نے دیکھے ہیں پاور پرانٹس اس میں امیشنز ہو رہی ہیں یہاں پر جو بٹھے کہ وہ ہو رہی امیشنز ہو رہی ہیں تمام کی تمام انڈسٹری سے یہ نکل رہا ہے سب سے زیادہ کنٹریبویشن ورڈ اوور یہ صرف پاکستان کا اگر کلائمیٹ چین پر کنٹریبویشن دیکھیں بہت ہی مائنر سا ہے ہمارا کنٹریبویشن کلائمیٹ چین پر کلائمیٹ گلوبل ایشو ہے ہمارا کنٹریبویشن بہت مائنر ہے اتنے بڑا کنٹریبویشن نہیں ہے بڑا کنٹریبویشن کن کا ہے رشیہ کو آپ دیکھیں شائنہ کو دیکھیں امریکہ جو بڑے ممالک ہیں ان کا کنٹریبویشن امیشن میں زیادہ ہے اسی طرح سمانسیبیلیٹی بھی ان کی زیادہ بند رہی ہے لیکن باہر ہمارے بھی اپنے کنٹریبویشن ہے ساری چیزیں بہت اچھی طریقے سے آپ نے دیکھیں ہوئی ہیں لیکن ویف فوروڈ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اب یہاں میں دیکھیں باتنی کے یہاں پر فوکس باتنی ہے آپ کے چیئرمین سیپ میں بڑی بڑی خوشی سے کہہ دوں کہ میں اورپ کو ڈیل کرتا ہوں میں ریسرچ کو ڈیل کرتا ہوں میں فنڈنگ کو ڈیل کرتا ہوں within the mosque only person جس کو یہاں سے ریسپانس ہے ہمیں ملتا ہے اس کیمپس سے باقی کسی کا ریسپانس نہیں ملتا ہے ٹھیک ہے this is the only person آپ یہ دیکھیں ہم نے فوریسٹ اپارٹمنٹ کے یہاں پر نمائندے بیٹھے ہوں گے سب سے پہلے میں انہی پروجیکٹس کے ذکر کروں گا جو climate change سے مطلق اگرچہ مسٹ میں اور بھی کام ہو رہا ہے لیکن میں اسی سے بات کروں گا اب دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو stake بنتا ہے فوریسٹ اپارٹمنٹ کا بنتا ہے ہم لوگوں نے فوریسٹ اپارٹمنٹ کے ساتھ ایک سال سے زیادہ عرصے کے بعد مویو سائن کیا ہے اور جو سب سے پہلے انہوں نے بات ہم سے کی کہ اگر یہ وائلڈ فائر کو کسی طرح سے روکا جا سکے یا اس کو کم کیا جا سکے تو یہ بہت بڑی contribution ہوگی ہم نے کہا ہاں اس پہ تو کام ہو سکتا ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے بھی کچھ سرچ کی کہ کیا ہو سکتا ہے کیا possibility ہیں جس پہ اس پہ تو بہت بڑا challenge ہے انہوں نے کہا ایک tip ہم آپ کو دیتے ہیں باقی کام آپ کا ہے انہوں نے کہا کہ اگر needle کو control کر لیں تو 70% وائلڈ فائر نہیں ہوگی انہوں نے کہا ایک راستہ تو یہاں سے مل گیا کہ needle کو control کرنا ہی بس دوسرا اس سے پہلے ان سے ہم نے بات ممکنی جو پٹنے کی ان کے students نے وہ بات وہ ان کو پتا ہو کہ ایسے پودوں پر جو ہے ہم نے مل کے کچھ سوچا ہے کون سے ایسے پودے ہیں جو کہ اس کے pressure کو تھوڑا سا slow ron کر سکتی ہیں تو مجھے حمید ہے کہ انہوں نے کام کیا ہے وہ انہوں نے کافی چیزیں شیئر کی تھی ہم نے مل کے دنیا کے اندر پورے اندر دیکھا تھا کہ کس کس دیکھا پر ایسا کام ہوا ہوا ہے تو سب سے اچھا کام اسرائیل کے اندر ہوا ہوا تھا اور انہوں نے ضرور انہوں نے شیئر کی ہوں گی اور ہم نے اسے پودے تھے جو اگر آپ grow certain compartment میں کر دیں تو اس کا slow ron کر سکتی ہیں ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ بارٹنے کے بچے اگر ان کو اس لائن پر لگایا جائے تو وہ پودے اسی area میں بھی ایسے species ہوں گی جو slow ron کر سکتی ہیں کہ وہ اگر جنگل کے اندر ہے اگر ہم ان کو certain جگہوں پر لگا دیں تو تھوڑا سا اس کی pressure reduce ہو جائے آگ اتنی تیزی سے نہیں پھیلے گی لیکن بادشاہ پر ختم نہیں ہوئی ہم تھوڑا سا آگے اس سے بات پڑھ کے نکلے اس پر کام کیا کہ اگر اس کی جو نیڈل ہے اس پر کام کرتے ہیں اور الحمدللہ ہمیں اس پر کامیابی ہوئی کہ ہم اس پر اس کی نیڈل پر کام کر رہے ہیں اس کی نیڈل پر کیا کام کرنا ہے بھئی وٹ وٹ نیڈل پر ہم research کریں گے یہ paper دس پندرہ بیس چھاب لیں گے then but کیا اس سے solution آجائے گا no solution اس وقت آئے گا جب اس کی نیڈل کی آپ commercialization کریں گے جب اس کو commercial آپ use کریں گے تو آپ کا solution ہو گیا ہے دنیا کے اندر یہ ہو رہا ہے ہم نے کہا ہم کوئی اس پر نہیں نہیں ہم بہت بیچھے ہیں level پر باتیں کرتے بہت بیچھے ہیں بہت بیچھے ہیں انڈیا میں بہت پہلے سے اس پر نیڈل پر کام ہو رہا ہے اور جب ظاہر ہے کہ ہم پتا چلتا ہے ہم کہ جب کام کرے گا تو پتا چلے گا اب ہم الحمدللہ اس طرح سے ہمارے department کے اندر ہمارے سب سے زیادہ mechanical department کے اندر ان کے involvement ہوئی اور اس کے بعد ہم نے اس پر نیڈل پر کام کر کی ہے بریکٹ سے اس پر بنا لی وہ بریکٹ ہم اس اس نیڈل سے بنا رہے ہیں بریکٹنگ ایک جسٹ ایک ٹکنالوجی ہے بچوں کے لیے کاربنیزیشن کرتے ہیں اس کے بعد وہ سولیڈ فارم میں ایک فیول artificial فیول بن جاتا ہے تو وہ اس پراجیک ہم نے سمیٹ کروا جیو ہے اور اچھے ہمیں اچھے رسپانس بہت ساری ڈونرز کی طرف سے اچھے رسپانس ہے بریکٹنگ اس کا اور پھر یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ ابھی ہمارا پروسس میں ہے ہماری رسرچ جب ہم نے اس کی ڈیمانسٹیشن کی تو ہم نے اپنے چیمبر آف کامرس کے اندر ہمارے آفیسس بنے ہوئے تو بائی چانس اس نے جس چانس کہ ایک گجرات کے ایک بڑے انڈسٹی لسٹ وہاں بھی اس محفل میں تھے اور انہوں نے اسی وقت ہمیں کہا کہ اگر یہ کام آپ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں سب سے پڑا انویسٹر تو میں ہوں میرے چھے بڑے ہیں اگر آپ نے بنا لیا اس کے ذریعے تو سب سے پڑا یوزر تو میں ہوں گا میں خود انویسٹمنٹ کیلئے تیار ایسے آپ کام کریں گے تو پھر یہ کہ اس کا یوز بنا دیں اس کے پرمنٹ ایک سلوشن نکال دیں تو یہ اس میں یہ کہ آپ دیکھ لیں کہ اچھا دوسری دوسری چیز جو بھی ہم پر بات ہوئی اب دیکھیں بکروال کا شاید ڈکٹ صاحب نے ذکر کیا میرے میرے پاس میں عرصہ بیس سال سے بکروال کے ساتھ کام کر اور میں نے حمدللہ یون کے دو پراجیکٹ دین کی ہیں اس میں دیکھیں آپ کو لائن سٹ کرنی ہے آپ کو ایک راستہ دکھانا ہے آپ صرف فکر ان کو یہ دکھا دیں کہ یار یہ بکری ہے یہ پودے کو کھا رہی ہے اور اس سے ریجیٹیشن کم ہو رہی ہے اور جس راستے سے گزر دیں کہ پرانٹ پرانٹیشن تباہ کر دیں آپ بکری کے جگہ اگر بیڑ پالیں گے تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں میبھی وہ کہیں گے بیڑ جو ہے وہ اس بیڑ چال ہوتی ہے اور اس سے نقصان ہو جاتا ہے اور یہ ہے کہ خالی بیڑیں ہوں گی تو وہ بکری انٹیلیجنٹ ہے اور راستہ بتاتی ہے تو ہو دس اس ٹھیک ہے نا آپ وہ بیڑیں ہم وہاں اس پراجیکٹ میں اندر بہت ساری اور انٹرونشنز ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیو کلمٹ کی چینج ہم اس نے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر بیڑ پالیں گے تو سال میں ہر سال بچہ اس کا جو ہوگا وہ گرمانی کے لیے تیار ہوگا بکری والا دو سال کے بعد تیار ہوگا like that we're convincing them کہ آپ بیڑ کی طرف آجیں اگر ٹھیک ہے کہ پاپولیشن بکری کی وہاں ان کی کام ہوگئی تو بیڑ کی ہوگی تو اس کے اس کے نتیجے میں یہ ہو گیا آپ نے بچا لیے آپ نے بچانا یہ چیز ہے اس کو اس کو کسی طرح سے فارس کو بچانا ہے this is the way farward طریقہ کار ہے کہ کس طرح سے بچانا اب جو اور چیزیں ہیں انرجی کو conserve کرنا انرجی کو use کو کام کرنا ساری کے ساری آپ کی discussion کا نتیجہ یہ ہوا کہ انرجی کو کم سے کم انرجی بھئی ہم نہرے لگانے سے انرجی کو کم کریں گے یا زیادہ پاتھیں کرنے سے انرجی کو use کم کر دیں گے کوئی ایک بندہ بھی ہاں بیٹھا وہ ایسا نہیں کرے گا کیا آپ کی بات ہاں آپ اچھا solution اس کو دیں گے وہ accept کرے گا آپ انٹیں جو use ہو رہی ہیں مکان کے اندر وہ کرے ایسی solution ہے کہ وہ non conductor ہے باہر سے ہیٹ آ رہی ہے اور انٹ ہے بھی سستی اور وہ پاگل ہے کہ وہ سستی انٹ کو چھوڑ کے دوسری non conductor وہ use کیوں نہیں کرے گا that is the solution اور اس پر ہم انشاءاللہ ہم وہاں پر کام کر رہے ہیں civil engineering کندر ایک اور بات یہاں پہ plastic based کی کسی شاید بچے نے بات کی الحمدللہ الحمدللہ ہم میں plastic based پہ 14 million کا اسی میں نے project win کیا ہے یہ جتنا area کے اندر within میرپور ایک model area کے اندر plastic based سب سے زیادہ drains کو اور تباہ کر رہا ہے یہ آپ کا شاہ پر اس طرح بات بھی ہوئی ٹھیک ہے ہم لوگ اس پہ گئے ہیں سب سے پہلے کاجاز منسٹی کے ساتھ شاید انہیں پیپر پڑا ہو کہ وہ چینہ کیا اور اس طرح سے کچھ کاجاز منسٹی میں کام ہوا تھا چینہ کے ساتھ جی اس پہ بکٹیوری اور اس طرح سے اس طرح سے تھا تو ہم لوگ کہ انہوں پہ کہ اس طرح سے کوئی ہماری کلیبریشن ہو جائے اس پہ کام ہونا چاہیے تو انہوں نے کافی چیزیں ہائیڈ کی ادھر ادھر کیا پھر ہم نے کہا یہ تھی long solution short solution چاہیے ٹھیک ہے نا وہ تو ڈکے ہوگی لمبے عرصے میں بتانے کتنا ٹائم لگ جائے گا اور لمبا ہوگا تو اب یہ چیز ہوگی کہ آپ اس کو یوز کہیں نکال دیں اب اس کے جو شاپر ہے اس کی commercialization کر دیں that is the solution ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں کہ جو پروجیکٹ وین کیا گیا ہے اس میں وہ چیز ہے کہ شاپر کو یوز کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ ہونا ہے نو نو پروٹوٹائیپ ہمارے پاس موجود ہے ٹھیک ہے نا اس کو ہم نے پیونگ بلاکس بنا دی ہیں اب وہ پیونگ بلاکس جو ہیں اور بہت سری اور چیزیں بھی بان جائے گی اس سے ایک سرٹن ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک سرٹن پرسنٹیٹ اس میں مکس کی گئی ہے ریج کے ساتھ بجری کے ساتھ جو بھی اس کی composition ہے وہ زیادہ affordable ہے زیادہ اس کی strength بڑھ گی ہے environment friendly ہے تمام چیزیں ہیں تو باہر اس کو زیادہ prefer کرے گا اور وہ وہ ہم نے بنا لی ہے at the same time another project ہمارا summit ہونے کے لیے جا رہے ہیں آپ plastic کو use کر دیں گے روڈ کے اندر تو ہماری سڑکیں سڑکیں آپ gt روڈ پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی برسات کے اندر یا بارش کے اندر جگہ جگہ سے اس کا ٹوٹ پوٹ رہی ہے ہماری جتنی ajk کے سڑکیں ہیں جگہ جگہ سے ہم انشاءاللہ ایک پیچ ورک سے start لیں گے ایک model area کے اندر پیچ ورک سے within the with the help of جو کوئی government بھی ہے روڈ کے ساتھ کہ اس کا پراسک روڈ کا اس کے پیچے سے کام لیں گے آپ دیکھیں یہ ایفیکٹ use کر ٹھیک ہے کہ وہ بائی پروڈکٹ ہے اس کا major product climate کہ کس طرح سے جب آپ ایک پروڈکٹ کو use کر لیتے ہیں اس کو commercialize کر لیکن that is the solution تو آپ اس کا حال نکال لیتے ہیں تو یہ چیز میرے ذہن میں ایک way forward تو پھر پھر ایک چیز تھوڑا سی ایڈ کر دوں کہ ہمارے ایک product کی کافی پذیرائی ہمیں مل رہی ہے وہ ہے کہ fuel efficient stove جو mechanical department نے بنایا ہے اور کافی اس پہ ہوا ہے اس میں ہم نے ایک project نہیں تین project win کی ہیں اور ایک international donor سے بھی ہم نے win کیا ہے کہ وہ fuel efficient stove کوئی نیا نہیں بہت سارے لوگوں نے اور بھی کام کیا ہوئے لیکن ہمارا fuel stove جو ہے 61% less consumption ہے اس کی اور وہ ہم نیلم valley کی upper نیلم valley with the help of forest department اس کو introduce کروا رہے ہیں انہی areas کے اندر جہاں پر دیودار کی فارس کی ہیں اور وقت consumption کم ہو جائے گی use تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے تو consumption کم ہو جائے گی تو وہ کم ہو جائے گا پھر یہ کہ partner department فارس میٹ ملت کہ ایک خاص بات جس دو منٹ دیں کہ وہاں پر ایسے پودے جو ہم کمیونٹی سے وہاں پر جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہم کریں کیا اب یہ چیز ہے کہ ایسے ہی فاسٹ گروئنگ پلانٹ وہاں ان کو پروائیڈ کر دیا جائیں جو گروک ہو جائیں تو وہ اس کو کاٹنے موسیقی